اسلام علیکم ویوز ویلکم ٹو فیٹنس ویدرشن ملک آج جو نسخہ آپ لوگ کے ساتھ شیئر کروں گا وہ ہے دماغی اور نظر کی کمزوری کے لیے گھر کا ہر فرد اس کو استعمال کر سکتا ہے سٹوڈنٹس جو پڑھنے والے بچے ہیں وہ اس کو استعمال کریں اس کے علاوہ کام کرنے والے مرد، عورتیں، بچے، بوڑے اس سب ہی اس کو یوز کر سکتے ہیں اس کے علاوہ اگر آپ کو دماغی اور یہ نظر کی کمزوری کا مسئلہ نہیں بھی ہے تب بھی اس کو آپ ریگل اور استعمال کریں تو انشاءاللہ ان مسائل کا سامنا آپ کو زندگی بھر نہیں کرنا پڑے گا بہت ہی عالی نسخہ ہے اور آسان اور مزیدار بھی ہے اس کے لیے جو اجزاء کو چاہیے وہ نوٹ کر لیں چار مغز چاہیے چہار مغز، چارے مغز یا چار مغز کچھ بھی آپ ان کو بلا سکتے ہیں پنساری کی دکان سے ایزی لی آپ کو مل جاتے ہیں دو سو گرام سونف یعنی کہ فینرل سیڈز دو سو گرام مشری یہ ہمیں ذائقے کے لیے چاہیے اگر آپ کو شگر کا مسئلہ ہے تو نہ ایڈ کریں اگر مسئلہ نہیں ہے تو دو سو گرام ایڈ کریں اس کے علاوہ اکھروٹ کی تازہ گری اچھی کالٹی کی دو سو گرام بادام کی گری دو سو گرام بنانے کا طریقہ بلکل ایزی ہے تمام اجزاء کو آپ نے الگ الگ پیس لینا ہے یا اگر آپ نے بازار سے کسی مشین میں پسوانا ہے تو اکٹھا کر کے آپ اس کو پسوا کے رکھ لیں اگر گھر میں پیس رہے ہیں تو الگ الگ پیسیں پیسنے میں آسانی ہوگی سپیشلی سونف جو ہیں ان کو آپ الگ پیسیں کیونکہ پیسنے میں تھوڑے مشکل ہے اور بار بار چھان لیں اس کے علاوہ ان کو آپ نے اکٹھا کر لینا ہے پانچوں اجزاء کو اور ایک ایر ٹائٹ جار میں آپ نے رکھ لینا ہے کھانے کا طریقہ کیا ہے کہ رات کو سونے سے پہلے اور کھانے کے تقریبا دو سے تین گھنٹے بعد آپ نے ایک دودھ کے گلاس کے ساتھ آپ نے ایک ٹیبل سپون یہ جو آپ کا پاؤنڈر ہوگا یہ آپ نے کھانا ہے اور اوپر سے دودھ کا گلاس پی لینا ہے کچھ لوگ پوچھتے ہیں کہ بجن دودھ اگر نہ پیا جائے میرا رکومینڈڈ اور جو بیسٹ اس کا ریزلٹ ہے وہ دودھ کے ساتھ ہے باقی اگر آپ کو دودھ اچھا نہیں لگتا ہے یا نہیں پینا چاہتے تو پانی کے ساتھ لے سکتے ہیں لیکن وہ میری نظر میں اتنا فائدہ مند طریقہ نہیں ہے دودھ کے ساتھ استعمال کریں تو اگر ان کی تھوڑی بہت خوشکی ہے تو وہ بھی دودھ اس کو ختم کر دیتا ہے اس کے علاوہ جو مشرد زنی کا شکار لڑکے ہیں مجھ سے پوچھتے ہیں کہ بجن دماغی کا مزوری کا اگر نسخہ بتائیں تو وہ بھی اسے استعمال کر سکتے ہیں لیکن آپ اگر زکاوتیز کا مسئلہ ہے یا جریان کا مسئلہ ہے تو کیا کریں گے ہاف ٹیبل سپون سے شروع کریں یا ایک ٹی سپون لے لیں چھوٹا چمچ جو ہوتا ہے اور دودھ کا استعمال اس کے ساتھ وفر کریں تو انشاءاللہ اس کا آپ کو بہت فائدہ ہوگا مدت کتنی آپ نے استعمال کرنی ہے اس کی کوئی مدت نہیں ہے ساری زندگی بھی استعمال کر سکتے ہیں یہ ایک ٹوٹکا یعنی کہ غزہ ٹائپ کا نسخہ ہے اور یہ پرانے وقتوں میں لوگ گھروں میں بنا کے ہمیشہ رکھتے تھے اور دماغی اور نظر کی کمزوری کا ان کو مسئلہ نہیں ہوتا تھا آج کل ہم لوگ ان چیزوں کو اگنور کرتے ہیں تو اسی وجہ سے ہمارے بچے جو ہیں ان کی نظر بھی کمزور ہوتی ہے جلدی چھوٹی ایج میں وہ دماغی کمزوری کا بھی مسئلہ ہے جتنی زیادہ پڑھائی جو ہے وہ ٹف ہو تو ہمیں چاہیے کہ ہمارے بچوں کے دماغوں کا اور نظر کا سپیشل خاص خیال رکھنا چاہیے لیکن جیسے جیسے پڑھائی ہیں جو ہیں وہ زیادہ ٹف ہوتی جا رہی ہیں تو ہم لوگ کیا کرتے ہیں کہ ہم اپنے بچوں کی غزہ جو ہے وہ ناکس کرتے جا رہے ہیں تو یہ آپ نے اپنے بچوں کو لازمی دینا ہے اس کے علاوہ مشہ دنی کا جو شکار بچے ہیں لڑکے ہیں اگر چھوڑ جو کے ہیں اور دماغی کمزوری کا مسئلہ ہے تو یہ استعمال کریں انشاءاللہ اس کا آپ کو بہت فائدہ ہوگا اس کے علاوہ میری چینل کو سبسکرائب کریں ویڈیو کو لائک کریں شیئر کریں اگلی ویڈیو تک کے لیے مجھے اجازت دیں اللہ حافظ